اسوسییشن آف چارٹڈ سرٹیفائیڈ ایکاؤنٹنگ یا اے سی سی اے آلہ بیار کا بین الاقوامی امتحان ہے جو آن لائن ہوتا ہے اور دنیا بڑھ سے طلبہ اس میں حصہ لے دے ہیں نوشہرہ کی اکسا غفور نے فائنینس ایکاؤنٹنگ کے امتحان کے دو مزامین میں عالمی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کی وہ فائنینشل ایکاؤنٹنگ پیپر تھے ایف ای وان اور ایف ای ٹو جس میں میں نے ٹاپ کیا ہے اکسا کے مطابق وہ بچپن سے سنتی آ رہی ہے کہ میٹس میں لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں جس سے ہر لڑکی سمجھ بیٹھتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکے گی حالانکہ وہ سمجھتی ہے کہ ایسیس یے میں جو میٹس پڑھائی جاتی ہے وہ بلکل بنیادی قسم کی ہے وہ کہتی ہے کہ کسی بھی شعبے یا پیشے کو کسی سنف کے لیے مخصوص کرنا غلط ہے پشاور میں بریڈش کونسل کے ساتھ ریجسٹرڈ ادارے سکینز سکول آف ایکاؤنٹنسی کے پرنسپل احمد جان کے مطابق طلبہ کی کیریئر کونسلنگ نہیں کی جاتی اور نہ ہی والدین میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ کسی اور شعبے کو اہمیت دیتے ہیں ہماری جو کالجز ہیں سکولز ہیں اس لیول پر بچوں کی کونسلنگ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے میڈیکل اچھی فیلڈ ہے انجینئرنگ اچھی فیلڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اور فیلڈز کا بھی ایکسپوئیر دینا چاہیے تھوڑا بہت ان کو رجانت پیدا کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ملک صرف ڈاکٹر یا انجینئر سے نہیں چلتا ایکانومی کو اگر آپ نے گروہ کرانا ہے تو بہت سے پروفیشنز کو مل کے چلنا ہے اور وہ مل کے اس ایکانومی کو آگے لے کر جائیں گے اکسہ غفور کے علاوہ پاکستان میں گزشتہ دو سالوں میں تقریباً ایک سو دس میں سے انتیس لڑکیوں نے بینولا قوامی سطح پر ای سی سی اے میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خواتین کو مواقع دیے جائیں تو وہ کسی بھی شعبے میں اپنا لوہا منوا سکتی ہے عمر فاروق وائس آف امریکہ نوشہرہ